اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ بلکل خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو لے کے چلتی ہوں خجور کے جو سارے پیڑے لائن میں لگے ہوتے ہیں سمندر کے پاس ماریگر کے سامنے ادھر کیونکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ جو ابھی پوری طرح پکی نہیں ہوتی خجور وہ توڑی جائے جا کے ہر ویسٹ کی جائے تو یہ جو پیڑ ہیں یہاں پہ بہت سارے پیڑوں پہ خجورے لگی ہوئی ہیں اور یہ درخت پہ کافی زیادہ بھرا ہوئے ہیں تو جس پہ تو میرا ہاتھ نہیں جا سکتا چلے آگے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں اور کہ وہاں یہ تھوڑا نیچے ہیں اسی لئے خالی ہیں اسے کہتے ہیں ڈوکیں یہ ہے ڈوکیں یہ ہے ڈوکیں یہ میٹھی ہوتی ہیں اور سخت ہوتی ہیں بہت مزادتا ہے اسے کھانے کا ابھی دیکھتے ہیں کہاں سے زیادہ سے توڑ سکتے ہیں کیونکہ جو نیچے نیچے تھی وہاں ظاہری بات ہے یہاں گر گئی ہیں یہاں اتار لی گئی ہیں یہ کھجور سائز بہت ہوتی چھوٹی ہے جو پچھلے درخت ہے اس کی کھجور بہت بڑی ہے یہاں میں ڈونڈنی آئی ہوں ایک درخت ہے جس پہ بہت میٹھی کھجور لگتی ہے اگر مجھے مل گیا تو یہ جو آپ کو درخت نظر آ رہا ہے اس میں بالکل کھجور نہیں ہے کیونکہ یہ میل درخت ہے اور بہت سارے فیمل درخت میں یا ایک دو فیمل درخت میں ایک میل ٹری لگایا جاتا ہے جس کی وجہ سے فیمل ٹری پہ پھر فروٹس آتا ہے تو ایسا ہی ہے اسی طرح کیا جاتا ہے نی رہا اور گرمی بہت زیادہ ہے ہینڈی میں سے ایک درخت تھا کافی لمبی اور پیاری کھجور تھی اس کی یہ بھی چھوٹی چھوٹی سی ہیں اوہ ایک درخت ہے ماشاءاللہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پھال عطا کیا کس طرح بھری ہیں اسٹائل سے اس کے پر فکس ہوئی تو فرینڈز یہاں سے کیسے کھتوڑیں کھجوریں کیونکہ درخت بہت اوپر ہے جو کھجوریں بہت اوپر لگی ہیں ان درختوں پر تو بھری ہیں لیکن جن کی کھجوریں نیچے نیچے لگی ہیں وہ تو آپ نے دیکھی لئے کہ آلماسٹ اتار لی گئی ہیں اور باقی کافی ساری گر بھی چکی ہیں تو چلیں آپ کچھ چوڑا سا جھگار لگاتے ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں ہم گاڑی ہمارے پاس ہے تو اس کو میرے ہسپنٹ میری ہیلپ کر رہے ہیں اس کو ہم بیگ لا رہے ہیں کہ بلکل کھجوروں کے درخت کے نیچے ہم کھڑی کر دیں گے اور پھر ہم گاڑی ہم نے بلکل کھجور کے پیر کے نیچے کھڑی کر لی ہے اب میں گاڑی کے اوپر چڑھ کے تو کھجوریں توڑنے کی کوشش کرتی ہوں دیکھتی ہوں میرا ہاتھ ابھی تک پہنچتا ہے کہ نہیں کیونکہ ابھی بھی کھجوریں مجھ سے کافی دور ہیں تو چلیں جتنی مجھے چاہیے اتنی تو میں انشاءاللہ تعالی لے کے ہی جاؤں گی تو یہ تھی ہماری کھجوروں کی ہیر ویسٹنگ تو دیکھیں ہم کتنی کھجوریں لے کے جاتے ہیں اور جو خوشی اپنے ہاتھ سے کھجوریں اتار کے لے کے جانے میں ہیں اس کی کیا ہی بات ہے آج اس موقع پہ مجھے تو اپنا بچپن یاد آگیا ہے بچپن میں میں نے اور میری بہن نے مل کے بہت سارے امروتوں کے درخت کھالی کیئے ہیں ان پہ میری بہن چڑھ جاتی تھی اور بہت سارے امروت توڑ کے مجھے دیتی تھیں میں درخت پہ نہیں چڑھتی تھی لیکن وہ بندر کی طرح درخت کے اوپر چڑھ جاتی تھی اور درخت کا صفایہ کر دیتی تھی بہت امروت ہم توڑ کے لاتے تھے اورنج ہم بہت توڑ کے لاتے تھے گرمی میرے چہرے سے نظر آرہی ہے کہ نہیں آرہی ہے آرہی ہے لاز بی بی آپ سارے یہ کھجورے جو ہم صبح لے کے آئے تھے وہ ہیں میں دکھانا چاہتی ہوں کہ جو میٹھی میٹھی سی کھجورے ہوتی ہیں پوری ایک ٹہنی یہاں پڑی ہوئی ہے جو کہ برڈز کھا جاتے ہیں یہ دیکھیں سوری یہ سارا برڈز نے کھایا ہے تو باقی کی جو کھجورے کچھ جب پک جاتی ہیں دیرے دیرے گر جاتی ہیں اور جو کھجور کا پیڑ میں ڈھونڈ رہی تھی جس میں میٹھی سی کھجور ہوتی ہے اب یقین مانے یہ وہی والی کھجور ہے اور ابھی میں نے کتنی ساری کھائی ہیں اب تھوڑا جیسے دن گزرتے جائیں گے یہ تھوڑی سوفٹ ہوتی جائیں گی اور جو یہ گرین والی ہے یہ کھانے میں مزا نہیں ہے لیکن یہ والی کھانے میں بہت مزا ہے یہ بہت میٹھی کھجور ہے اور اس کے بہت زیادہ کھجور کے تو آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ فائدے ہیں اور سنت بھی ہے اس لحاظ سے بھی ہم کھاتے ہیں اور جو ویکنس کمزوری وغیرہ ہوتی ہے اس کے لیے تو جو کھجور بن چکی ہوتی ہے وہ دودھ کے ساتھ دو کھجورے بھی کھالی جائے تو ویکنس ختم ہو جاتی ہے اور ایک دم سے جو ہمارے باڈی میں شیورنگ سی ہو جاتی ہے اور ہمیں بھوک لگی ہوتی تیزی سے اگر ہمیں کھجور بھی کھالیتے ہیں تو بہت سکون آ جاتا ہے ریسٹ مل جاتا ہے باڈی کو تاکہ ہم کھانا کھانے تک ہمارے لیے انرجی بن جاتی ہے تو بہت ہی مزے دار اور اچھی چیز ہے اور قدرت کا خزانہ ہے یہ انعام ہے ہمارے لیے تو آپ کو ملے تو ضرور اسے کھائے گا بہت محنت کی ہے میں نے یہ کھجوریں لانے میں اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز مجھے کمٹ میں ضرور بتائیے گا اور دعا میں ہمیشہ یاد رکھیں